ناظرین ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ستارہ آخرکار کامیاب ہو ہی جائے گی یہ ثابت کرنے میں کہ سالار بلکل بے قصور ہے ستارہ زیان کے پاس جاتی ہے اور جا کر سالار کی بے گناہی والی ویڈیوز لے لیتی ہے تاکہ سالار کو بے گناہ ثابت کر سکے ستارہ جیسے ہی گھر واپس آتی ہے تو تاہر سکندر سے کہتی ہے اس رات جتنے بھی لوگ پارٹی میں آئے تھے ان سب کو دوبارہ بلائے جائے میں ان تمام لوگوں کے سامنے سالار کی بے گناہی ثابت کروں گی سالار کا باپ ستارہ سے کہتا ہے وہ ثبوت تم مجھے دے دو میں اسے ہینڈل کر لوں گا لیکن ستارہ اپنی زد پر قائم رہتی ہے کہ نہیں سب کو بلائے جائے میں سب کے سامنے ہی سالار کی بے گناہی ثابت کروں گی ساہر سکندر ان تمام لوگوں کو بلاتا ہے جو اس دن زیان کی پارٹی میں موجود تھے ستارہ ان تمام لوگوں کے سامنے کہتی ہے کہ میں سالار کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں سالار کسی اور لڑکی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا اور اگر سالار نے سچ میں ایسا کیا ہوتا تو میں اس کا مو خود ہی نوچ لیتی اور وہاں پہ موجود لوگ ستارہ سے کہتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے اب ہمیں سالار کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے ستارہ ان لوگوں کے سامنے کہتی ہے آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کہ اصل قصوروار کون ہے سالار بلکل ہی بے قصور ہوتا ہے ستارہ سب کے سامنے وہ ویڈیو پلے کرتی ہے جس میں صاحبہ سالار کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ساری حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ سالار تو بلکل ہی بے قصور ہے سارا قصور تو اصل میں صاحبہ کا ہی ہوتا ہے اس نے سارا پلان سالار کو پھسانے کے لیے بنایا ہوتا ہے سالار یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے سالار کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر کار یہ ویڈیو ستارہ کے پاس کیسے آئی اور وہیں دوسری طرف نمی کی قاسم سے شادی ہو جاتی ہے نمی کا اب برا وقت شروع ہونے والا ہے نمی رخصت ہو کر سسرال آتی ہے اور جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو یہ دیکھ کر شوق ڈھو جاتی ہے کہ کمرے کا حال بے حال ہوا ہوتا ہے وہ قاسم سے کہتی ہے یہ تو ہمارا کمرہ نہیں ہے ہمارا کمرہ کدھر ہے اور میرے جہیز کا سامان کہاں ہے قاسم اسے بتاتا ہے کہ یہ ہمارا ہی کمرہ ہے میں نے تمہارے جہیز کا سارا فرنیچر یتیم خانے میں دے دیا ہے قاسم کی یہ بات سنتے ہی نمی پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے وہ قاسم سے کہتی ہے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو قاسم نمی سے کہتا ہے میں بالکل ایسا کر سکتا ہوں شکر کرو کہ میں تمہیں اپنے گھر لے کر آیا ہوں راستے میں بہت سے یتیم خانے تھے میں تمہیں بھی وہاں پر چھوڑ کر آ سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا جبکہ نمی تو یہ سوچ کر آئی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قاسم کو شیشے میں اتار لے گی اور اس سے ہر کام کروائے گی جو وہ کروانا چاہتی ہے لیکن حقیقت تو بالکل اس کے برقس ہوتی ہے کیونکہ قاسم نے تو اس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کی ہوتی ہے نمی نے ستارہ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہوتا ہے اور قاسم نمی سے بدلہ لینا چاہتا ہے